اسلام علیکم بولیز و خوشاندید میں ہوں شہر جی لرشا شہر قائد میں بھی گزشتہ رات مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی محکمہ موسمیات کی اطابق خطہ پوٹوہار اسلام آباد خیبر پخونخواہ شمالی مشکی بلوچستان گلگت بلدستان میں آج بھی تیز ہماؤں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے کراچی میں آٹھ جولائی سے بارش متوقع ہیں دوسری جانب مریدکے میں ناروال روڈ گاؤں میں بھی تفانی ہماؤں کے ساتھ بارش ہوئی ہے مکان کی چھت مکان کی چھت گر گئی ملبے تلے دپکر ماں اور تین بچے شدید زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو ٹی ایچ وی اسپیتال منتقل کر دیا گیا ریسیو کام کے مطابق ماں اور ایک بچے کو تشویشناک حالت میں لاہور منتقل کر دیا گیا نچکوٹ میں دو روز سے وقی وفے سے بارش جاری ہے ہلکی اور تیز بارش نے گرمی کی چھٹی کر دی ہے بارہ چوبیس تک گر گیا آلیہ بارش کو موسمی فصلوں کے لیے انتہائی مفید قرار دیا گیا ہے مزید جانلہ تین واندہ بول نیوز رانا بلال سے بلال اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل ڈچکوٹ کے موسم کی بات کی جائے تو گزشتہ دو یوم سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے اس وقت بھی ہلکی ریم جم شروع ہو چکی ہے اور تیز ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں آپ میرے اکر میں فصلوں کو لہل ہاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہر چیز جو ہے وہ دلی ہوئی ہے وہ دلی ہوئی اور انتہائی خوبرو نظر آ رہی ہے شہری جو ہیں باران رحمت پر خدا کے شکر گزار نظر آتے ہیں پورا پچھلے دو ماہ کی بات کی جائے تو شدید گرمی اور حبس کا راج رہا ہے اور انتہائی کم بارشیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہر چیز جو ہے سوہ کر کانٹا بن چکی تھی تاہم باران رحمت برسنے سے موسم انتہائی خوشکوار ہو چکا ہے اور فصلوں پر نکھار آ چکا ہے خاص کر سبت چاری کی جو قلت پیدا ہو رہی تھی وہ بھی اب گروت پکڑ چکا ہے اور کسانوں کے چہرے بھی خوشی سے کھلے نظر آتے ہیں اس کے ساساتھ موسمی فصلوں کے لیے یہ بارش انتہائی مفید قرار دی جاری ہے جبکہ آج کے درجہ رہت کی بات کی جائے تو دو یوم قبل درجہ رہت فورٹی تھری تھا اور آج جو درجہ رہت ہے وہ ٹونٹی فور کارٹ کیا گیا ہے اور موسم انتہائی خوشکوار ہو چکا ہے اس وقت بھی فضاء میں پرندے چہچا رہے ہیں اور موسم انتہائی سوہانہ ہو چکا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج اور کل بھی بارش کا بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ایک شہری جو ہے بات کر لیجائے اپریشن عظم سہکام سے متعلق ملت سے دہشتگردی کے ناصور کے خاتمے کے لیے پائدار استحکام اور موشی خوشحالی کے لیے اپریشن عظم سہکام ناگزیر ہے بلا جواز تنقید اور مخصوص مفادات کے لیے قیاس آرائیوں پر اظہاری تشویش کور کمنڈر کانفرنس کے شرکہ نے سیاسی ازائم کے لیے ڈیجیٹل دہشتگردی کو ریاستی اداروں کے خلاف سازش قرار دے دیا پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجنز ناکام بنانے کے لیے ہما وقت تیار انصداد دہشتگردی کے لیے اپریشن عظم استحکام ناگزیر قرار بلا جواز تنقید اور مخصوص مفادات کے لیے قیاس آرائیوں پر تشویش کا اظہار آرمی چیف جنرل آسم منیر کی زیر صدارت کور کمنڈر کانفرنس چیلنجنز کے باوجود فوج ملک استحکام اور خوشحالی میں اور امن کے فروغ کے عظم کا عیادہ کیا شرقا کا کشمیر اور فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں جنگی جرائم اور نسل کشی کی مضمت کی گئی امن و اس حکام کے لیے افواج کانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا سیاسی عظائم کے لیے ڈیجیٹل دہشتگردی کو ریاستی اداروں کے خلاف سازش قرار دیا شرقا کا کہنا تھا کہ ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سربرستی میں جاری ڈیجیٹل دہشتگردی کا مقصد جھوٹ جالی خبروں اور پروپیگنڈے سے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے افواج پاکستان اور قوم ان سازشوں کو شکست دینے کے لیے پرعظم اور متحد ہیں ملک و سنگین چارل جس کا سامنا ہے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے اپریشن عظم استقام انتفائی سروری ہے ملک کی ترقی کی ترقی کے لیے دشمنوں کا قلعہ فما کرنے کی پوری قوم کو فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے دفاع تجزیہ قاروں کا کہنا ہے کہ ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے تمام اداروں کو ایکسو ہو کر حکومت کی مدد کرنی چاہیے بات کرتے ہیں کہ عظم استقام اپریشن جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے ملک سے دہشتگردی ختم کر لیے لیکن جو بات کی جاتی ہے وہ یہ ایمپیسیز ہے کہ پوری قوم کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے حکومت کو اونرشپ لینی چاہیے اور قوم ساتھ کھڑی ہو تاکہ مسائلہ فاج دل جمعی سے دل جگری سے انشاءاللہ اس میرز کو ختم کریں گے عظم استقام نامی جو ایک نئی روح موکی جانی ہے جاری آپریشن کے اندر کے جس میں ایسے تمام مناصر کو کلعہ کمہ کیا جائے گا جو پاکستان کی ٹومیسٹک سیکیورٹی سٹیشن کے وہ چیلنج کر رہے ہیں یا پاکستان کی ایکانومی کو پنپٹیں نہیں دے رہے ہیں جیسے کہ ہم سب کو باتا ہے کہ جن حالات میں یہ آپریشن لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا وہ حالات ایکسٹرارڈنری ہیں ملک اس وقت بہت سیریز قسم کے انٹرنل سیکیورٹی کے مسائل درپیش ہیں اور ہن مسائل کا حل صرف اسی بات میں ہے کہ تمام ادارے یکسو ہو کے حکومت کی مدد کریں مزید خبری بلٹنگ آئیس سبانہ آپ کو دائیں کہ اسلام آباد انتظامینی تحریک انصاف کے آج کے جلسے کا اینو سی منسوق کر دیا ہے کہا محرم الحرام کی آم الحرام کی آمد سیکرورٹی خدشات کے پیشن اگر پیشن ازہر فیصلہ شہریوں کی جان و مال کے تحافظ کے لیے کیا گیا ہے اینو سی کے منسوقی بر پی ٹی آئی کا دالت جانے کا فیصلہ جلسہ ہر صورت ہوگا مرائیوب کا اعلان کا عدالت حکم کے باب دی گئی اینو سی ختم کی گئی ہے ہی خواف زدہ ہو کر یہ سب کر رہے ہیں ہم فیلڈ کے لوگ ہیں جلسہ کرنا آتا ہے جلسہ ہوگا بابر ستار صاحب کی عدالت نے انہوں نے بابر ستار صاحب نے جلسہ صاحب نے دیا تاکی اجازت دیتا ہے اور اسلام آباد انتظامینیہ کا یہ میلیف ایڈی انٹینٹ ہے اس کو معلوم تھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے وارم میں کچھ دن ہے اور ایسی کوئی سیکیورٹی وہ معتل کر رہے ہیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ فارم فورٹی سیون والی حکومت شعبہ شریف ہو گئی یا ملین نواز ہو گئی یا انکہ بلوشتان کا سیئے ہو گیا یا آپ کا سندھ کا ہے یہ خود تو جلسہ کر نہیں سکتے وہاں میں جا نہیں سکتے تو جو پارٹی عوام میں مقبول ہے تو ان کا رستہ یہ روک رہے ہیں پیچھے آئے نے وزیراعظم کی طلب کردہ اے پی سی میں شرکت کا فیصلہ کر لیا بانے پیچھے آئے پارٹی رہنماؤں کو ہدایہ جاری کر دی ہیں ڈیالر جیلی میڈیا سے غیر اس میں گفتگو میں کہا تھا کہ یہ قوم امفاد کا معاملہ ہے ملکی خاطر اے پی سی میں شریک ہوں گے وزیراعظم نے آل پارٹی اس کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا تھا سیاسی جماعتوں سے مشابرت کے بعد اے پی سی کی تاریخ کا اعلان کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا پیپلز پارٹی نے ازبیس تحقام آپریشن سے متعلق وزیراعظم کی بلائے گئے اے پی سی میں شرکت کرنے کا اعلان کر دیا ہے وفت اے پی سی میں شریک ہوگا اے پی سی میں ولوچستان کے مسائل پر آواز اٹھائیں گے چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس حکومت کی ٹیکسس کے ترکے کار پر تحفظات کا اظہار کر دیا کہا کہ جارہانہ قسم کے ٹیکسس نہیں لگنے چاہیے بلاول نے کہا کہ دہشتگری خلافی پس پارٹی کا موقع واضح ہے متفاق کے رائے سے تمام مسائل کا درست حل تراشت کرنا ہوگا اس وفاقی حکومت نے آپریشن کے حوالے سے ایک اعلان کیا ہے اور ایک وزیراعظم صاحب نے ایک اے پی سی بھی بلایا ہے لو آن آرڈر کے حوالے سے جو وفاقی حکومت کے اور کیابنٹ کے اور نیشنل سیکیورٹی کے ادارے کے جو فیصلے ہیں اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی ضرور اس اے پی سی میں نہ صرف ہم اپنے نمائندے بیجیں گے اپنا شرکت کریں گے ہمارا اعتراض ٹیکسس سے نہیں ہے ٹیکسیشن تو ہوگا ریونیو جنرینیشن ہونا چاہیے مگر رگریسیف ٹیکسیشن سے اعتراض ہیں کہ جس طریقے سے ٹیکسس لگیں ان کو آپ رگریسیف ٹیکسیشن کھلاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا دیشتگردی کے حوالے سے بڑا ایک کلیر اور کمپرہنسیف پالیسی بھی ہے سوچ بھی ہے عظم اس اقام آپریشن سے مطالق اپیسی پر مشاورت ہو رہی ہے بانے پیٹھے آئی کی طرف سے بیان خوش آئند ہے اللہ کرے وہ اس پر قائم کرے رہے وزیر اطلاعات اللہ تعالیٰ کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس بولے کہ دیشتگردی کا کوئی مذہب نہیں جو بھی پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں کھیل رہا ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی عظم اس اقام کے حوالے سے اے پی سی بلانے پر مشاورت ہو رہی ہے اتحادیوں سے جو ہماری بات چیز چل رہی ہے اس کا ایک دور ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں آج بانی چیرمن پی ٹی آئی کی بھی ایک سٹیٹمنٹ اس حوالے سے آئی ہے تو اللہ کرے وہ اس پر قائم رہیں اور یہ پورے ملک کا معاملہ ہے عظم اس اقام کا دیشتگردی ختم ہوگی دہا پسندی ختم ہوگی تو پاکستان میں اس اقام مکمل طور پر آئے گا اور یہ دیشتگرد جو ہیں نہ ان کا قرنگ ہے نہ نسل ہے نہ مذہب ہے یہ پاکستان کے خلاف ہیں یہ پاکستان کے نظریہ کے خلاف ہیں پاکستان کو وہ عدم اس اقام کا شکار کرنا چاہتا ہے تو میں پھر پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے اور اس کی اجازت نہیں دی جاسے وقت کے حکمران حق کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں عدالتوں سے اپیل ہے کہ انصاف فرام کیا جائے وزیراللہ خیبر پخونخواہ علی امین گنڈاپور کا مانسیرہ میں جلسے سے خطاب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے ازمیس سہکام صرف بان پی ٹی آئی کے ساتھ ہے ملک میں مہنگائی کا توفان ہے بجلی پیٹرول سب مہنگا ہو گیا ہے ترک انصاف کے دور میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی ساتھ اچھی اناسے سے یہ ترقی نہیں دیکھی گئے میں پہلا پیغام تو دے رہا ہوں اس وقت کے ان فیرونوں کو اور ان یزیدوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ظلم کے ذریعے جبر کے ذریعے حق کی آواز کو سچ کی آواز کو یا حقیقی آزادی کو دبا لیں گے میری عدالتوں سے گزارش ہے ہمیں انصاف چاہیے عظم استقام صرف عمران خان کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس ملک کو ترقی کے اروج پہ لے کے جا رہے تھے کئی سازشیوں کو بہت چیز نئی پسند آئی آج مہنگائی دیکھ لیں بجلی کا حال دیکھ لیں گزرشتہ کل بجلی مہنگی کی گئی آج پھر مہنگی ہو رہی ہے بجلی ہے بینای لوڈ شیڈنگ بے تاشا ہو گئی ہے ہمارے دور میں لوڈ شیڈنگ آتے ختم کر گی تھی خبرش آمر کریں گے سینیٹر ریاستی ملکت ادارہ سے مدالک ترمیمی بل دوہزار چوبیس کی اتفاق رائے سے منزوری دے دی ہے سینیٹ اجلاس میں ترمیمی بل وفاقی وزیر قانون عظم نصیر تارہ نے ایوان میں پیش کیا مہنگی بجلی کا عذاب پیپلز پارٹی نے نازل کیا رہی صحیح قصر مسلم لیگ نون نے پوری کر دی نسلوں کو گروی رکھا دیا گیا سینیٹر میں آپوزیشن لیڈر شبلی فراز برس پڑے کہا کہ حکومت اپنی شاہ خرچیاں ختم نہیں کر رہی عبام پر سمتھایا جا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگین آئیسے کہ یہ معایدے کس نے کیے اس ملک میں مہنگی ترین بجلی کا عذاب کس نے نازل کیا ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں نے اور جو رئی سے ہی قصر تھی وہاں پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا ہی غل فیصلہ کیا پوری مستقبل کی نسلوں کو گروی رکھوا دیا غریب کر دیا گیا ہے حکومت تو اپنی شاہ خرچیوں کو بلکل وہ نہیں کر رہی ہے لیکن جو ہے تو جو غریب عوام ہے ان پہ ہم ٹیکسس کا ایک بوجھ ہم نے لگا دیا ہے تنخوادار طبقہ بھی ہوش ربا ٹیکسس کی خلاف سڑکوں پر نکل آیا ہے ہاتھوں میں تنخوادار کو جینے دو کے بینرز اٹھا کر مظاہرین کا جنہ اونیو مارچ حکومت کی خلاف شدید نارے وازی کی پولی ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ کر دیا تنخوادار طبقے پر ٹیکسوں کی بھرمار سیلریٹ کلاس بھی سڑکوں پر خوار تنخوادار کو جینے دو ٹیکس کو کم کرو کے نارے مظاہرین نے کہا اشرافیہ پر ٹیکس لگائیں ہمارا خون نہ نچوڑیں سیلریٹ کلاس پر ہر سال پجتر فیصد کے حساب سے ٹیکس بڑھ رہا ہے صرف سیلریٹ کلاس پر یہ کونسا انصاف ہے دنیا تو اس ظلم کو ختم ہونا چاہیے ٹیکس کا اتنا بھوچ آگیا ہے کہ بارہ مینے اگر آپ سال میں کام کرتے ہیں پانچ مینے آپ حکومت پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں ہر دو مینے بعد ٹیکس بڑھایا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارا ٹیکس سیلری سے سیلری اتنی زیادہ کٹ جاتی ہے کہ سال کے بعد ہمیں بتا لگتا ہے کہ ہماری چار پانچ سیلریز گورمنٹ کو جلی جاتی ہیں ہم اپنے لاسٹ ٹوئیئرز میں دیکھ رہے ہیں ہمارے بہت اچھے اچھے ریسورسز جو کہ یہاں پاکستان میں کام کر رہے تھے جس بکرز افتر ٹیکس برڈن پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کا کیا ڈیفرنس ہے نون ٹیکس پیئر کے ساتھ آپ کو کیا سہولیت مل رہی ہے میں بجلی کے بل پر بھی وہی ٹیکس دے رہا ہوں میں گیس کے بل پر بھی دے رہا ہوں میں بچوں کی فیس کے اوپر بھی ٹیکس دے رہا ہوں جو مجھ سے کم یا نہ ٹیکس دینے والے لوگ بھی پے کر رہے ہیں سالریٹ کلاس کے اوپر ٹیکس کی پرسنٹیج بہت زیادہ انکریز کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے ہماری سالریٹ کام ہوتی ہے وہ اور کام ہو کے آ رہے ہیں ہمارے باہر نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت جو سالریٹ کلاس کے پر سپیشل انفیر ٹیکس لگا رہی ہے اس کو کم کرے یہ جو تنگہدار لوگوں کے اوپر ایک ٹیکس کا بوجھ ڈالا گیا ہے اس کے خلاف ہم آواز اٹھا سکیں اور حکومت میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ جو اپنی آیاشیوں پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں انہیں جگہ سکیں انہیں بتا سکیں کہ عوام ابھی زندہ اور اپنے حق کے لیے بول سکتی ہے مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ ٹیکسوں میں اضافہ واپس نہ لینے تک احتجاج جاری رکھا جائے گا پیٹوالیوم ڈیلرز اسسوسییشن کی ہرتال کام کر گئے حکومت نے مطالبہ مان لیا پیٹوالیوم ڈیلرز پر ایڈوان ٹیکس ختم کر دیا ہے وزارتی طوانائی نے ایف بی آر سے وضاحت طلب کر لی ایف بی آر انکم ٹیکس ایک کے شک دو سو چھتیس ایج سے پیٹوالیوم شعبے کو نکال دی گیا ہے وزارتی طوانائی نے ایف بی آر سے وضاحت طلب کر لی ہے دوسرے جانب نیپرا نے بجلی تین روپے تین تیس پیسیف یونٹ مہنگی کرنے کا نوڈفیکیشن جاری کر دیا ہے مائی کی فیل ایجسمنٹ کے مد میں اضافی وصولین جولائی کے بیل میں کی جائیں گی لائف لائن نورکے الیکٹرک سارفین پر اطلاق نہیں ہوگا دوسرے جانب کراچی والوں کے لیے بجلی ایک روپے سر سے پیسے سستی کر دی گئی ایک یونٹ تین روپے تین پیسے اور بھی بڑھا دیا گیا ہے ہم اور خرچیں پورے کریں کہ نہیں ہم بجلی کا بیل پر اب بجلی مزید مہنگی ہو گئی ہے یا تو صاف صاف کہیں کہ ہم جو کمار رہے ہیں وہ حکومت کے خاتے میں جمع کروالیں اور اپنے بچوں کو مٹی کھلائیں حکومت کا اور کام میں کہ آئے دین بٹیکس لگانا آئے دین بجلی میں یہ کرنا اب تو یہ بھی خبر آگئے کہ کب اب بٹیکس لگ گیا اب میرا تو یہی خیال ہے کہ عوام اپنے میٹر اتار کے رکھ دیں اور اللہ کی جو دی ہوئی ہوا ہے اس سے یہ استفادہ کریں اب گھر کیا کھاؤں گا میں تو خودکشی پہ آیا ہوں میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں بل کیسے جمع کر رہا ہوں جو یولٹ بڑھا دیا گیا غریب آدمی کہا جائیں آپ سمپل کہیں کہ ہم اپنا میٹر اتار دیں کوئیٹا کے مختلف علاقوں میں لوگ جو اپنے خود میٹریں نکال کر پینک رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی جو گورنمنٹ کے بجلی ضرورتی نہیں ہے بجلی بھی ان کی فریئے تیل بھی فریئے گیس بھی فریئے صرف کھالی گریب آدمی اس وہ رگڑے میں آ رہا ہے حکومت سے گزارش ہے کہ زندہ لوگوں پہ ٹیکس لگا لو یہ مردہ لوگوں پہ بار بار ٹیکس لگا کر قیمتیں مہنگی کر کے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑھا پاکستان کے معاشرہ آپ کراچھ کے مطلب علاقوں میں طویل علانیہ اور غیر علانیہ بجلی بندے شاری ہیں شہری کہتے ہیں کہ کیا الیکٹر کے سب وعدے چھوٹے اور دعوے خلص ثابت ہو چکے ہیں بچے بڑے سب ہی پریشان ہیں کہتے ہیں کہ جائیں تو جائیں کہاں بڑا پریشان کر دیا بجلی والا نے آتے اس کی پیچھے جاتے لیکن مانتے نہیں ہمارا پیچھے ابھی بیس ہزار روپی بل آیا ہوا ہے ہمارا بل جا کے دیکھ لو ایک بل بھی شارٹ نہیں ہے بارہ سے تیرہ گھنٹے لوٹ شٹنگ ہے دن رات عذاب بنایا ہوا ہے بجلی کے بل اپنے حساب سے برتے ہیں کراچی کے پیدائش ہے کوئی اور جگہ تو نہیں جا سکتے آپ ہمیں راستہ باتا دو کوئی راستہ دے دو ہم لوگ یہ ملک کے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو یہ قریب عدمی کا کام تھوڑی لاکہ روپوئی جرمانان لاکہ روپوئی بل چپیس ہزار روپے ہمارے پیچھے بل آیا ہوا ہے دوسری جانب گصور میں بھی بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز اور کمر توڑ مہنگائی کے خلاف عوام سڑک پر آگئے ہیں شہروں میں احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے ریلی نکالی گئی ہیں اور مظاہری نے کہا ہے کہ مظلوم عوام دو وقت کی روٹھی پوری نہیں کر سکتے تو بجلی کے بھاری بھر کم بلز کیسے ادا کر سکتے ہیں تفضل آس سائید بھٹی کے رپورٹ میں پر کی طرح کسور میں بھی مہنگائی کے خلاف شہری سڑکوں پر آگئے بجلی کے بھاری بھر کم بلز کے خلاف شہریوں نے احتجاج کیا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما بھی مظاہرے میں شریک ہوئے شرکہ نے مہنگائی اور بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف نعرے لگائے اس موقع پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ صلح کسور کے صدر نے کہا کہ عوام دو وقت کی روٹی سے بھی محروم ہیں بجلی کے بھاری بلز کیسے ادا کریں گے احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں حکومت وقت سے بلکہ مدد کرنے کی بجائے ان کی جیبیں کٹی جا رہی ہیں بل کی صورت میں بجلی کے بل کی صورت میں گیس کے بل کی صورت میں اگر وہ بل ادا کریں تو پھر گزارا نہیں ہے اگر بل ادا نہ کریں تو گرمی جان لے رہی ہے مظاہرین نے کہا کہ موجودہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور بڑھ دی ہوئی مہنگائی اور موجودہ بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف یہ کچھاری چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے ریلی کے شرکہ کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ بجلی کے بلوں میں زائد ٹیکسس کو فالی ختم کیا جائیں ورنہ احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے بات کریں گے اسرائیلی چاریت کی اسرائیل اپنی چاریت سے باز نہ آیا ہر دھرمی برقرار ہے غزہ میں چوبیس کنٹوں کے دران ستائیس فلسینی چہیت آدمی میڈیا کے مطابق شہید ہونے والوں میں دو فلسینی صحافی بھی شامل ہیں اسرائیلی وزیراعظم نے ایک بار پھر کہہ دیا جنگ بندی مذاکرات اگلے ہفتے دوبارہ شروع ہوں گے سات اکتوبر دوہزار تئیس سے غزہ پر اسرائیلی جاریت کے نتیجے میں اب تک اٹیس ہزار گیارہ فلسینی شہید جبکہ ستاسی ہزار سے زائد زخمی ہو چکے ہیں صدارتی مبایسے سے قبل بیمار تھا خود کو بہتر محسوس نہیں کر رہا تھا واشنٹن میں صدر جو بائیڈن کا امریکی چینل کو انٹرویو کہا ٹرم کی گفتگو کے دوران میرا مائک فون بند کر دیا گیا تھا ڈیموکریٹک کانگریسی قیادت نے بھی مجھے الیکشن دور میں رہنے کو کہا ہے نہیں لگتا کہ کوئی بھی صدر بننے کی دور میں مجھ سے زیادہ اہل ہے کیا کوئی اور ڈیموکریٹک رہنم آخر جب فالسی مہارت رکھتا ہے امریکی صدر کا صاحب اس سوال کون ہے جو میری طرح نیٹو کو اکھٹا کر سکے گا ٹرم کو شکست دینے کی اپنی صلاحیت پر پوری امانداری سے یقین ہے انتخابی دور میں جا رہا ہوں دوبارہ جیتوں گا اقتدار میں آ کر روزگار کے نئے مواقع پیدا کروں گا اسرائیلی وزیراعظم روامہ امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے وائٹ ہاؤس کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم واشنگٹن کا دورہ کریں گے اسرائیلی وزیراعظم چوبیس جولائے کو کانگریس سے خطاب کریں گے برطانوی نومنتخی وزیراعظم سرکیر سٹارمر کی نئے کابینہ کا پہلا اجلاس آج ہوگا انجلا نائی وزیراعظم اور ریچل ریویس وزیر خارجہ مقرر کر دے گئے ہیں ریچل ریویس برطانیہ کی پہلی خاتون وزیر خزانہ ہوں گے دیورلی میں وزیر خارجہ جان ہیلی وزیر دفاع تائنات شیبانہ محمود کو وزیر انصاف مقرر کیا گیا ہے دوسری جانب لیور پارٹی کی بھاری ایک سرکیر سیلیکشن جیتنے کے بعد سرکیر نے کابینہ کا تقرر کیا نومنتخی وزیراعظم نے اپنی پہلی تقرر میں کہا ہے کہ تبدیلی کا کام فوری شروع ہو جائے گا خبر شامل کریں گے گوجرہ میں انٹی ٹی بی اسپتال کے مناظمین کے خاتون سے اسٹماعی زیادتی کا انکشاف پولیس کی مطابق خاتون چوار کے علاج کے لیے اسپتال آئی تھی ملزمان نے خاتون سے زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا پھر بلیک میلنگ کرتے رہے ایک سال تک حوص کا نشانہ بناتے رہے ملزمان سجاد اور رانا امیر سے خاتون کی ویڈیو بھی بنامت کی گئی ہے اجتماعی زیادتی کے بعد ملزمان کو خاتون سڑک پر چھوڑ کر فرار ہو گئے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزمان کی تلاش بھی جاری ہے منڈی بہاودین سے خبر شامل کریں گے منڈی بہاودین میں مسافر بس کو حادثہ پیش آئے تیز رفتار بس بے قابو ہو کر اُلٹ گئی ہے پولیس کے مطابق حادثے میں متعدد مسافر زخمی بھی ہوئے ہیں زخمی ہونے والوں میں چھے افراد تقل کر دیا گیا ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے منڈی بہاودین میں مسافر بس کو حافر بس کو حاستہ پیش آئے ہیں تیز رفتار بس بے قابو ہو کر اُلٹ گئی ہے پولیس کی مطابق حاصل متعدد مسافر زخمی ہوئے ہیں زخمی ہونے والے چھ افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اب جیٹ کر رہے ہیں منڈی بہت دن میں تیز رفتار بس بے کابو ہو کر اُلٹ گئی ہے افسوسہ خاصا پیش آئے ہیں منڈی بہت دن میں تیز رفتار بس بے کابو ہو کر اُلٹ گئی پولیس کی مطابق حاصل متعدد مسافر زخمی ہوئے ہیں زخمی ہونے والے چھ افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اب جیج کر رہے ہیں منڈی باہدین چھے زخمیوں کو اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے اور تیز رفتار بس بے کابو ہو کر اُلٹ گئی ہے پولیس مطابق حاصل میں متعدد مسافر زخمیوں میں ہیں زخمی ہونے والے چھے افراد کو اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے ملکل یہ افسوسنا خواقیہ پیش آئے ہیں منڈی باہدین میں جہاں تیز رفتار مسافر بس اُلٹ گئی ہے اور روٹ سترنے کے بعد وہ فصلوں میں جا گی رہی ہے اور اس وقت عوام کی بڑی تعداد بھی وہاں موجود ہے پولیس کا عملہ بھی وہاں موجود ہے ریسکیو ڈیول ون ڈیول ٹو بھی موجود ہیں پولیس ایلکار وہاں موجود ہیں اسی پر مذہبی تصلاح جان لیتے ہیں بولنے اس کی نمائندے زہیر سے آل سے زہیر بتائیے گا بس میں کتنے مسافر سوار تھے اور کیا اپڈیٹس ہیں جی بلکل یہ انتہائی افسوسناک واقعہ منڈی باہدین کے علاقے کھائی کے قریب پیش آیا ہے جہاں جیلم سے سرگودہ جاتا ہوئے مسافر بہت دونسی ہے وہ گہری کھائی میں جا رہی ہے جس کے باعث جو متدد مسافر تھے جن میں چھے خواتین سمیت متدد مسافر زخمی ہو گئی ہیں زخمی مسافروں کو سرکاری اسطال ملک والو اور دیگر قریبی اسطالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کے علاج محجدہ جاری ہے پولیس دنائیں اور پولیس سرکل ملک والو ریسکی سرگودہ میں خاتون کی قتل کی لرزا قیز واردات پچھے سالہ خاتون کی لاش قبرستان سے ملی چار بچوں کی مانگھر سے کام کیلے گئی تھی واپس زندہ نہیں لوٹی اہرے خانہ نے الزام لگایا کہ حفیظ اور شانی نمی ملزبان نے خاتون کو قتل کیا انہوں نے کہا کہ ملزبان خاتون سے نجائز ساللقات چاہتے تھے اور واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزبان کی تلاش جاری ہے دوسرے جانب لوڈرنر کی تحصید میں ایک افسوسناک واقعہ پیش ہے لیندین کے تنازع پر سابق پنجاب بار میراب بار میمبر کے ساہبزادے پر قتل جبکہ چوبیز گھنٹے گزرنے کے باوجود پولیس قاتلوں کو گریفتار نہیں کر پائی ہے لوڈرنر کا تحصید کروڑ پکا کہ یہ افسوسناک واقعہ بتایا جاری ہے جانب لیندین کے تنازع پر سابق پنجاب بار میمبر کے ساہبزادے کو قتل کر دیا گیا ہے چوبیز گھنٹے گزرنے کے باوجود پولیس قاتلوں کو گریفتار نہ کر سکی کوئٹہ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لئے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ساتھ ہوگا چوہمین ملانا عبدالخبیر ازاد اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی اور زونل رویت حلال کمیٹی کوئٹہ کی عرقین شرکت کریں گے دیگر صبح کی زونل رویت حلال کمیٹی کے اجلاس مقررہ مقامات پر ہوں گے قصور سے باقیہ شامل کریں گے قصور کے سرحدی علاقے گنڈا سنگھ والا میں ڈرون کے ذریعے منشات سمگلنگ کا سلسلہ تاحال جاری ہے گنڈا سنگھ کے نواہی گاؤں میں منشات لے جانے والا ڈرون گر گیا ہے نامعلوم منشات فروش ڈرون کے ذریعے سرحد پار سے منشات کے سمگلنگ کا دھندہ کرتے ہیں ایک ہفتے کے دوران منشات لے کر جانے والا ڈرون گرنے کیا یہ دوسرا واقعہ رونما ہوا ہے پولیس منشات سمگلنگ کے بارے میں جرامتے ہوئے بھی کاروائی سے گریزہ ہے ذراعق میں تابق ڈرون کے ذریعے کلو سے زائد کرسٹل ہیروین سمگل کی جارہی تھی پولیس کا کہہ رہا ہے کہ ڈرون رینجز زکام کے حوالے کر دیا گیا ہے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے قصور کے سرحدی علاقے گنڈا سنگھ والا میں ڈرون کے ذریعے منشات سمگلنگ کا سلسلہ جاری ہے گنڈا سنگھ کے نواہی گاؤں بریچ میں منشیات لے کر جانے والا ڈرون گر گیا نامالوں منشیات فروش ڈرون کے ذریعے سرحد پاس سے منشیات کے سمگلنگ کا دھندہ کرتے ہیں کفتے کے دوران منشیات لے کر جانے والا ڈرون گرنے کے دوسرا واقعہ یہ رونما ہوا ہے پولیس منشیات سمگلنگ کے بارے میں جانتے ہوئے بھی کاروائی سے گریزہ ہے ذریعے کے مطابق ڈرون کے ذریعے ایک کلو سے زیادہ کرسٹل ہیروین سمگل کی جا رہی تھی پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرون رینجر سکام کے حوالے کر دیا گیا ہے جہاں قصور کے سرحد علاقے گنڈا سنگھ والا میں یہ واقعہ پیش آئے جہاں ڈرون کے ذریعے منشیات کی سمگلنگ کا دھندہ جاری ہے بتا جاری ہے کہ سرحد پار سے ڈرون کے ذریعے منشیات سمگل کی جاری ہے جبکہ اسی دوران اسی ہفتے یہ دوسرا واقعہ پیش آئے جب ڈرون جو ہے وہ منشیات لے جاتے ہوئے گر گیا ہے اور اسے رینجر سکام نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے تاہم پولیس اس سے متعلق کوئی کاروائی کرنے میں اب تک ناکام دکھائی دے رہی ہے یہ وہ ڈرون ہے جس پر منشیات بھی دیکھی جا سکتی ہیں حکومت کے جانب سے قائم خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے قیام کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے انتہائی محنت اور لگن سے کام کرتے ہوئے کانسل نے سرمایہ کاری اور کاروبار کے فروغ کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا ایک برس کے دوران اسی آئی ایف سی کے پلائٹ فارم سے کئی عام کامیابیاں حاصل کے گئے ہیں ملکی معاشر اقتصادی صورتحال بہتر بنانے میں مدد ملی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے قیام کا ایک سال معاشی میدان میں اہم کامیابیوں کی داستان ایس آئی ایف سی نے پائیدار بنیادوں پر سستی توانائی کے حصول کے لیے پاور سیکٹر پر خصوصی توجہ دی ملک کو توانائی بہران سے نجات دلانے کے لیے کانسل کسیر الجہتی حکمت عملی پر عمل پہرا گزشتہ سال ستمبر سے بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن سے قریب پچانبے عرب روپے کی وصولی کی جا چکی سرکولر ڈیٹ سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کی میگا پروجیکٹس کے ساتھ چھوٹے پروجیکٹس پر بھی توجہ دی گئی گلگت بلتستان میں ایک سکھر میں 150 میگا وارڈ کے کامیاب سولر پروجیکٹس اس کی بہترین مثال ہیں سعودی عرب اور چین نے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا ریفائننگ سیکٹر میں قریب پانچ سے چھے بلینڈ ڈالرز کی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوئی سائی ایف سی ویژن دوہزار اکتیس روایتی توانائی کوئلہ اور فرنس آئل پر انحصار کم کر کے قابل تجدید توانائی جیسے پان بجلی شمسی توانائی وینڈ انرجی اور آر ایل انجی کی طرف توجہ مرکوز کرنا ہے برے سقین پاکوہن کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید اللہ گن شکر کے سات سو بیاس فی ارس کی تقریبات پانچ میں روز بھی جاری ہیں زیارین کی آمد کا سسلہ چاری ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز سید وارث علی شاہ سے وارث اپڈیٹ کیجئے گا آج یہ بلکل برے سگیر پاکوہن کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسئول بنجے شکر مطلع علیہ کے سات سو بیاس سے سالانہ ارس کی پندرہ روزہ جو تقریبات ہیں آج پانچ میں روز میں داخل ہو چکی ہیں سجادہ علی شیدیوان مادود مسوچی تھی فاروقی صاحب اپنے دستے مبارک سے صدی و پرانی رسومات جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں سلسلہ چیشیاں کے روائچی تبرکات جو ہیں وہ زیارین میں عقیدت مندوں میں تقسیم کر رہے ہیں ہمارے صاحب یہاں پہ کچھ زیارین بھی موجود ہے اسے بالسلسل سے بھی مزید جانتے ہیں جی بتائی گا آپ درگاہ حضرت کی ساتھ اثر کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی یہ اللہ کے بزرگان دین ہے اللہ کے بڑے نیک بزرگ ہیں اور صرف پاکستانی پاکستان سے باہر بھی آپ دیکھیں سپیشلی ہندوستان سے لوگ بڑی دور سے آتے ہیں اس کے علاوہ کراچی سے بڑی دور سے آتے ہیں میں خود جو ہے وہ آری والا کو اور یہاں ایک ایسی درگاہ ہے جہاں پہ کوئی بھی آتا ہے اور جو بھی سوچتے ہیں مزار کے متعلق اپڈیٹر رہے تھے سات سو بیاسوہ اور سجاری ہے اور ظاہرین کے آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے باری سے اپڈیٹ کرتے ہیں مزید خبریں گلٹن میں شامل کریں آپ کو تائیں کہ آئی سی سی چیمپنز ٹروفی کا افتتاحی میچ انیس فروری اور فانل نو مارس کو رکھنے کی تجویز دی گئی ہے ٹورنمنٹ کے شیڈیول کا بازابطہ اعلان آئی سی سی کرے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کے علامیہ میں بتایا ہے کہ چیمپنز ٹروفی میں شریک ٹیموں نے اپنی آمد سے متعلق آگاہ کر دیا ہے روایتی حریف بھارت کی پاکستان آمد سے متعلق آئی سی سی کو یقین دہانی کروا دی گئی ہے دیگر ٹیموں میں افغانستان، آسٹریلیا، بنگلہ دیش، انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ شامل ہیں پہلے گروپ میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں شامل ہیں دوسرے گروپ میں آسٹریلیا، افغانستان، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ شامل ہیں ورلڈ چیمپنن شیپ آف لیجنز میں آسٹریلیا نے ساؤتھ افریقہ کو 104 رنز اہر آ دیا ہے آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ ہوئے اس میں پانچ وکٹو کے نقصان پر 230 رنز بنائے تھے جواب میں ساؤتھ افریقہ صرف 126 رنز ہی بنا سکتی پیریس میں رنگا رنگ فریشن ملہ مراکش، کوئت، ترکمانستان، اوزبکستان کے ڈیزائنرز نے خوبصورت ملبوسات نمائش کے لیے پیش کیے خوبصورت پرہن اور خوبصورت موڈلز دے میلہ لوٹ لیا تفصیلات علیہ شباق کے اس رپورٹ میں اس کے ساتھ یہ فی الوقت نیز سوڈیس اتنا ہی مزید باہبر رہنے کے لیے وزرچ کے سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بولنیز ڈاٹ کام دیکھتے رہیے بول سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے